اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو سی ایس ایس ٹارگٹ آج کا جو ٹوپک ہے جس پر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے جی پرسنٹیج پرسنٹیج کو سمجھنے سے پہلے ہم کچھ بیسک رولز دیکھتے ہیں پرسنٹیج کے یہ کچھ رولز آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے رول نمبر ون ہمیں کہہ نظر آ رہا جی پرسنٹیج گیون اگر آپ کے پاس کوئی سوال ایسا آ جاتا ہے جس کے اندر پرسنٹیج پہلے سے گیون ہے ٹھیک ہے تو اس پرسنٹیج کو ختم کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے ہنڈرڈ پہ ڈیوائیڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اگر کوئی ایسا سوال ہے جس میں پرسنٹیج یعنی کہ کوئی نمبر ایسا جس کے ساتھ پرسنٹیج لکھا ہویا ہے تو پرسنٹیج کو ختم کرنے کے لئے ہم ڈیوائیڈڈ بائی ہنڈرڈ کر دیتے ہیں رول نمبر ٹو ہے ہمارے پاس ہی پرسنٹیج ناٹ گیون اگر تو پرسنٹیج نہیں ہے اس کا اطلب بنانی ہے معلوم کرنی ہے فائنڈ کرنی ہے تو جب پرسنٹیج معلوم کرنی ہے کوئیسن کے اندر موجود نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے ہنڈرڈ سے اسے ملٹیپلائی کر دیں گے ٹھیک ہے یہ جب ہم اس کے بعد سوال کریں گے تو اس میں پریکٹیکلی ایمپلیمنٹ بھی کر کے میں دکھاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد رول نمبر ٹھری یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو یاد رکھنا ہے آپ نے رول نمبر ٹھری میں دیکھیں جی اگر سوال کے اندر ورٹ یا نمبر ایسا کچھ ورڈ آتا ہے یہ ون پیپر کے لیے بہت امپورٹنٹ ٹپس اور ٹرکس ہیں ان کو یاد رکھنا ہے اگر ورٹ یا نمبر آتا ہے تو آپ نے اس کو ایکس رکھ لینا ہے آپ نے اس کو کیا رکھ لینا ہے ہم جو کوئیسے نمبر ون کریں گے نا وہ اسی سے ریلیٹیڈ ہوگا وہ اس میں سارے کونسپٹ کو کلیر کر دے گا لیکن یہ بھی یاد رکھئے گا یہ جو بڑے سوال ہوتے ہیں ان میں کچھ مطلب چینج ہو جاتا ہے کسی چیز کا وہ question کی statement پر depend کرتا ہے لیکن جو one paper کے mcqs ہوتا ہے اس میں زیادہ تر اسی کی گرد question گومتا ہے what are number تو دیکھیں جی what are number اس کو ہم x کے برابر رکھ دیں گے اگر word آ جاتا ہے جی off تو off کو ہم multiply کر دیں گے جب بھی انگلیش کا word off آئے گا اس کا مطلب ہم multiply لیں گے اگر آتا ہے is یا آ رہا ہے تو ہم اس کو equal لیں گے اس کا مطلب کیا لیں گے equal لیں گے اس کے بعد more than question کے اندر یہ word آ جاتا ہے more than more than کا مطلب ہے کہ اس میں add کرنا ہے تو ہم نے plus کر دینا ہے less than کا مطلب یا difference کا مطلب یہاں پہ less than آجے difference آجے تو اس کا مطلب ہم minus لیں گے یعنی کہ اس statement میں سے ہم اس کو کیا کر دیں گے minus کر دیں گے اور اگر صرف word percent آتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کر دیں گے جو بھی ہمارا question ہوگا ٹھیک ہے جو بھی ہم اس سے پہلے پڑا ہوگا اس کو کیا کر دیں گے hundred پہ divide کر دیں گے ٹھیک ہے ایک دفعہ آپ نے اس کا basic سا screen shot لے لینا ہے summary لینا ہے یا لکھ لینا ہے اپنے register پہ اس کے بعد question کی طرف چلتی ہے اچھا جی آپ کو سب سے پہلا سوال نظر آ رہا ہے what percentage of 24 is 18 ٹھیک ہے تو اس کو دیکھیں ہم نے ابھی جو basic formulas پڑے ہیں اس کو سمجھنے کی بجائے اگر ہم ان basic formulas کو جو ہم نے tips and tricks پڑے ہیں وہ اس پہ implement کریں تو ہمارا easily answer آ جاتا ہے ابھی ہم نے پڑا کہ what کا مطلب یا number کا مطلب ہم کہہ لیں گے x لیں گے percent کا مطلب ہے ہنڈرڈ پہ divide کر دیں گے ٹھیک ہے off کا مطلب ہے multiply کر دیں گے آگے کے لکھا 24 24 لکھ دیا جی اس کا مطلب equal ہوتا ہے اور 18 ہوتا ہے ٹھیک ہے جب آپ اس سوال کو solve کریں گے تو ہمارے پاس x کی کیا value آجے گی سوال تھا what percentage of دیکھیں جی what کی جگہ x percentage یا percent hundred is 3 over 12 بس اس نے اتنا سا سوال پوچھے دیکھیں ہنڈرڈ ادھر ڈیوائیڈ ادھر جا کے کیا ہو جائے گا multiply ہو جائے گا تو آپ کو پتہ ہے جب ہنڈرڈ multiply ہو رہا ہو تو اس کا مطلب ہم percentage بنا رہے ہیں جو بھی ہمارا answer آئے گا اس کے ساتھ percentage کا sign لگائیں گے ٹھیک ہے آپ اس کی cutting کریں گے ایک بات ضرور یاد رکھئے گا جب آپ کا ability کا portion ہوتا ہے css کا ہو ppc کا ہو یا کوئی mpt screening test css کا fpsc کا ہو کوئی بھی one paper mcqs ہے وہاں پہ آپ کے پاس calculator نہیں ہوتا تو آپ نے یہاں سے ہی اس کو solve کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں 12 کا half کے ہوتا ہے 600 کا half کے ہوتا ہے 50 یہ cutting ہوگی ہے ہمارے پاس cutting کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں 3 over 6 multiply 50 دیکھیں again cutting کرتے ہیں 6 کا half کی ہو گیا 3 اور 50 کا half کی ہو گیا 25 ٹھیک ہے جی اب دیکھیں یہ 3 اس 3 سے کیا answer تو ہمارے پاس کیا آگیا 25 آگیا میں نے بتایا تھے جو بھی answer آگیا اس کے ساتھ کیا لگائیں گے ہم percent ہی تو ادھر ہم کیا لگا دیتے ہیں 25 percent اس کے بعد ہی ہمارے پاس question number 3 ہے لکھا آگیا جی what is 10 percent of 350 ہم نے کیا نکال 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 statement بھی آپ کو سمجھ آگئی ہے اچھا جی ہم وہی اپنا basic formula لگاتے ہیں what is کا مطلب equal 10 percent of 350 یہ سوال ہے ہمارا تو دیکھیں جی what is 10 percent of 350 question کو ہم نے meaningful بنا دیا دیکھیں یہ آگے x is equal to جب بھی ہم نکال percentage کو ختم کرنا ہوتا ہے تو divide میں 100 لگا دیتے ہیں percentage بنانا ہو تو multiply 100 percentage کو ختم کرنا ہو تو divide by 100 multiply 350 آگیا ہمارے پاس ٹھیک ہے دیکھیں یہ 0 اس سے cancel ہمارے پاس 35 آگیا x ہمارا answer آگے simple سا ٹھیک دیکھیں آپ نے basic formula پڑے ہوئے ہیں پھر وہی سوال آگے question number 4 25 is what percent of 250 دیکھیں ہم اگر اس کو الکر 25 is what what کا مطلب x percent کا مطلب divided by 100 of 250 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سوال دیکھیں یہ 0 اس سے cancel ہو گیا اتنی بات سمجھ آگی یہ 10 ادھر ڈیوائیڈ ہو رہا آپ ایک اور بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں cutting ہو رہے ہیں 5 کے table 5 to the 10 5 5 to 25 2 ڈیوائیڈ ادھر آکے multiply تو 25 multiply by 2 2 آگیا ہمارے پاس is equal to x multiply by 5 دیکھیں یہ 50 بن گیا 5 ادھر multiply ادھر آکے divide is equal to x تو آپ کو بتائی 5 10 50 10 is equal to x ہمارا یہ answer آگیا simple سا تھا دیکھیں question جو ہے وہ آپ کو دکھنے میں کیا لگے گا مشکل کئی سوال لگے لیکن آپ نے جو one paper کے لیے basic formulas کو یاد رکھنا ہے آپ کا percentage cover ہو جیے گا اور آپ کو بتاؤ نا چاہیے یہ percentage کا option ہے اس میں 7 8 mcq آنے ہے screening test میں اور تقریبا ہر paper میں کوئی بھی one paper mcq ہو اس میں percentage لازمی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں جی what percentage of 3 over 5 is 3 over 10 یہ جو fraction دیو یہ نا اس سے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ سوال مشکل ہے لیکن یہ دیکھیں جی question number 5 تھا ہمارے پاس what کا مطلب کیا ہمارے پاس x ہوتا ہے یہ بھی ہم نے پڑھا percent کا مطلب divided by hundred off کا مطلب 3 over 5 آگیا ہمارے پاس اس کا مطلب equal ہوتا ہے یہ 3 over 10 آگیا okay what percent of 3 over 5 is 3 over 10 ٹھیک ہے دیکھیں ہم نے یہاں سے x کی value نکال لی ہے سیمپل سا کر لیتے x multiplier 3 over 100 کو 5 سے multiply کیا تو یہ بن گیا 500 کیونکہ math کے اندر جو اوپر رقم ہوتی ہیں وہ آپس میں multiply ہوتے اور نیچے والے جو ہوتے ہیں وہ آپس میں multiply ہوتے یہ سے multiply ہوگا یہ سے multiply ہوگا تو ہم نے اوپر والے کو ایسے رہنے دیا اور نیچے والے دونوں پہلے سے پڑا تھا 500 ادھر divide ادھر آکے multiply اور 3 ادھر multiply نیچے آکے کیا ہوگا divide یہ دیکھیں 3 3 سے cancel یہ والا 1 0 1 0 سے cancel باقی ہمارے پاس کیا 50 دیکھیں x is equal to 50 کیا یہ سوال بلکل ٹھیک ہے نہیں ٹھیک سوال میں پوچھا گیا what percent تو اس کا مطلب ہم نے percent ہی نکال نہیں تھی سوال کے اندر نہیں تھی تو ہم نے جو last answer ہے اس کے ساتھ کیا لگا دیئے percent لگا دیئے دیکھیں آگے ہمارے پاس question number 6 what is 5 percent of 20 percent ہم نے 20 percent کا 5 percent نکال گیا تو اگر آپ اپنے اندازے کے لحاظ سے دیکھو گے تو یہ question آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا لیکن آپ نے اپنے اندازے کے لحاظ سے نہیں دیکھنا جو میں نے آپ کو starting میں tips and tricks بتائیں اس ہی کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس سوال کو کرنا دیکھیں جی what is five percent ہمیں پتہ what کا مطلب x ہوتا ہے is کا مطلب equal ہوتا ہے five percent five percent of twenty percent یہ سوال ہمارے statement بنے گی جیسی آپ کے لیے question کی statement بن جے گی یا equation بن جے گی question آپ کے لیے سان ہو جائے what is five percent of twenty percent percent five percent آئے گا multiple آج گا اور twenty percent کی جگہ twenty percent آج گا دیکھیں x is equal to percentage کو ختم کرنا اور divided by hundred multiply by twenty percentage کو ختم کرنا divided by hundred ok j x is equal to دیکھیں جی یہ 10 10 سے cancel ہو گیا 5 1 5 5 اور 5 2 10 ایک ہی سوال کے اندر زیادہ cutting نہ کریں ایک دو cutting کریں باقی جو بچ گئے اس کے نیچے لے گئے اسے پھر cutting کر لیں گے اوپر صرف 2 بچ گیا نیچے کے آگیا جی ہنڈرڈ ملٹی پلائب دیکھیں ملٹی پلائب 1 آور 2 ادھر 1 بچا تھا 1 کو 2 کے ساتھ ملٹی پلائب آگیا اوپر یہاں پہ کچھ نہیں بچا تو آگیا نیچے کے آگیا ہمارے پاس 2 2 2 سے cancel ہو گیا x is equal to 1 over 100 ٹھیک ہے اور x is equal to ہم 1 کو 100 پہ divide جب کرتے ہیں تو ہمارے پاس answer آتا ہے 1 divided by 100 یہ آگیا ہمارے پاس 0.01 یہ تو ابھی میں نے آپ کو 1 اور 100 کو divide کرنا آپ نے الگ سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کو کچھ basic چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے جب بھی کسی رقم کو divide کریں نیچے کتنے ہے 2 0 ہے تو 1 0 کے بعد کیا جائے گا مسال کے طور پہ یہ میں آپ کو example دے رہا ہوں یہ جو box بنا رہا ہو نا example یہ ہاں over 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ٹھیک ہے اب اس کو کرنا rough عمل میں کرنا یا divide کرنا بہت مشکل ہے تو آسان سا trick ہے جی ہم لکھیں 0 point کتنے 0 تھے 1 2 3 4 5 5 ہے ہم 4 لگا دیں 1 2 3 4 اور 1 لگا دیں جو starting ہولا number ہوگا وہ ادھر آجے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا answer آگیا اوکے اس طریقہ سے آپ کچھ بھی find کر سکتے ہیں یہ شاید آپ کو نظر نہیں آیا میں دوبارہ دکھا دوں 1 over میں نے نیچے 1 اور آگے 5 0 لگا دی تھے ٹھیک ہے 0 point 5 0 ہیں ایک کم 0 کر کے ڈوٹ کے بعد 0 لگا دیں اور جو starting والا number ہوگا ڈیٹ ہوگا 1 ہوگا اگر یہاں پہ 5 ہوتا تو last پہ 5 لگا دیتے 7 ہوتا تو یہاں پہ 7 لگا دیتے ہم ہمارے پاس question number 7 نے لکھا ہے جی یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہم دوبارہ وہی جو basic tips and tricks تھے اسی کی طرف چلیں گے اس کا مطلب کچھ نہیں 80 80% 80% off کا مطلب multiply تھا z یہاں تک ڈوٹ آگیا یہاں تک سوال کوئل کرتے ہیں دیکھیں 80% of z is is کی جگہ مطلب equal آگیا 200 ہو گیا یہاں پہ ڈوٹ تھے یہاں پہ ہم نے اتنے سوال کی statement یا equation بنا لی ہے 80% off کی جگہ multiply z کی جگہ z اور اس کی جگہ equal دیکھیں 80 divided by 100 multiply by z is equal to 200 ٹھیک ہے یہاں ہمارے پاس سوال آگی 80% دیکھیں 10 10 سے cancel ہو گیا ٹھیک ہے باقی ہمارے پاس 10 بچ گیا ہم ڈدھر لے چلتے 200 10 ڈدھر ڈدھر جا multiply ہو گیا 8 ادھر multiply ادھر آگے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا ٹھیک ہے جی آپ کو بتا ہے ان دونوں کا half کرنے ہمارے پاس کیا 200 multiply 10 کا half کیا ہوتا ہے 5 نیچے کے بچ گیا 4 بچ گیا ابھی بھی یہ 4 اس پہ divide ہو رہا ہے 200 کا half کے ہوتا ہے 100 multiply 5 نیچے 4 کا half کیا 2 ہو گیا ابھی بھی یہ دونوں cutting ہو رہے ہیں تو 2 1 2 5 10 یہ بھی ہو سکتا ہے 2 کا half 1 ہوتا ہے 1 نیچے لکھتے نہیں تو 100 کا half کیا 50 multiply 5 دیکھیں 5 0 5 0 جب 5 کا table 0 تک پڑھیں 0 آجے تو ہمارے پاس z کی یہ value آگی ٹھیک ہے اب سوال کی طرف دوبارہ چلتے ہیں if 80% of z is 200 so what is 70% سوال ہے جی so what is 70% of z ہم نے صرف اتنا سا سوال ہے 70% of z ٹھیک ہے جی آپ کو بتا 70% کو ہٹ آئیں گے تو 100 لگا دیں z کی 250 ہے ایسی یہ 0 is 0 سے cancel یہ 0 is 0 سے cancel باقی 7 multiple 25 تو اچھا جی question number 8 ہمارے پاس 0 20% is equal to ٹھیک ہے تو 0 20% یہ کس کے برابر ہوتا ہے یہ بھی ون پیپر کا ہی سوال ہے تو ہم نے 0.20% نکالنا ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ جب بھی اس پوائنٹ کو ختم کریں گے دیکھیں جی 20% میں نے پوائنٹ نہیں نہ لکھا تو پوائنٹ کے نیچے بلکل 1 آ جاتا ہے پوائنٹ کے بعد کتنے عدد ہیں دو عدد ہیں تو دو 0 لگا دیں گے percentage کی جگہ پرسنٹی لگا دیا ابھی ہم نے صرف کیا ختم کیا پوائنٹ کو ختم کیا پوائنٹ کی جگہ 1 آ گیا آگے جتنے عدد ہیں اتنے 0 لگا دیا ہم نے اچھا جی آپ کو یہ دیکھیں 20 over 100 جب بھی پرسنٹیج کو ختم کرتے ہیں ڈیوائیڈ میں کیا لکھتے ہیں 100 ہی لکھتے ہیں اوکے جی تو اب دیکھیں جی 1010 سے کینسل ہو گیا 250 ڈا 100 ٹھیک ہے اوپر کچھ نہیں بچا 1 بچ گیا نیچے کیا بچ گیا 50 multiply by 10 ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں 1 over 50 کا table 10 تک پڑھو تو 500 آ جاتا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کو کیا کرنا تھا fraction میں change کرنا تھا تو یہ ہمارے پاس fraction میں change ہو گیا کہ 0.20% is equal to یہ جو 0.20% ہوتا ہے یہ 1 over 500 کے برابر بھی ہوتا ہے equal بھی ہوتا ہے اس کا پہلا سوال لکھا ہے جی after decrease of 70% کہتا ہے 70% کم ہونے کے بعد the value 550 will be تو جو value 550 ہے یہ کیا ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو 550 ہے یہ 100% ہے 550 کیا ہمارے پاس 100% ہے تو وہ کہتا ہے اگر یہ 70% کم ہو جائے تو جو باقی کی price بچے گی وہ کتنی ہوگی تو اس میں دیکھیں جی question number one کے according 70% کیا ہو رہا ہے جی ہمارے پاس decrease ہو رہا ہے تو decrease کتنا ہو رہا تھا 70% ٹوٹل ہمارے پاس سے 550 اس کا مطلب ہے ہم 550 کا پہلے 70% نکالیں گے کہ 70% اس کا ہوتا کتنا ہے دیکھیں جی 70 over 100 میں نے آپ کو پریویس ویڈیو میں بتایا تھا کہ percentage کے sign کو جب بھی ہٹاتے ہیں تو 100 لگاتے ہیں اگر آپ نے اس کا part one نہیں دیکھا تو آپ کو یہ والا part سمجھنے میں مشکل ہوگی ٹھیک ہے تو آپ لہٰذا ایسا کریں کہ پہلے part one دیکھیں پھر یہ part کی طرف آئیں جی multiple ملٹیپلائے 550 دیکھیں یہ zero zero سے کینسل ہو گیا یہ والا zero اس zero سے کینسل ہو گیا پریویس ویڈیو میں کمنٹ آیا تھا جی ہمیں کٹنگ نہیں آرہی تو کٹنگ بھی اس میں میں بتا دوں گا دیکھیں 55 کو 7 سے ملٹیپلائے کرنا ہے ہم سیمپل کلکولیٹر کا استعمال کرتے ہیں تو 55 ملٹیپلائے بھے 7 ہمارے پاس آنسر آگیا 385 385 ہمارے پاس آنسر آگیا اب دوبارہ سوال کی طرف چلتے ہیں after decrease of 70% 550 میں سے 70% کیا رہا ہے ڈیکریز ہو رہا ہے ڈیکریز کا مطلب کیا جی مائنس کریں گے ہم تو مائنس کر دیتے ہیں ہم لکھیں گے ڈیکریز تو ڈیکریز ہمارے پاس ہو رہا ہے جی 550 مائنس 385 اس نے کہا جی باقی کتنا بائست ہے تو 550 میں سے جب ہم 385 کو مائنس کریں گے 550 مائنس 385 ہمارے پاس آنسر آگیا جی 165 ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لکھ جائیں گے جی یہ ہمارا کیا جی ریمیننگ ہے امید ہے آپ کو یہ سوال سمجھ آ گیا ہوگا اس کے بعد چلتے ہیں question number 2 کی طرف اگر آپ کو کسی بھی سوال میں مسئلہ ہو تو آپ comment box میں comment کریں یا نیچے جو number دیا گیا ورس اپ اس پر رابطہ کریں دیکھیں جی چلتے ہیں question number 2 کی طرف لکھا ہویا 30% of a number is 8 کوئی number ہے اس کا جو 30% ہے نا وہ 8 بنتے ہیں more than 40% of 1000 اگر اس میں وہی number میں 40% add کر دیا جائے نا تو یہ 1000 بن جاتا ہے سوال دوبارہ سمجھے کوئی number ہے جس کا 30% 8 ہے اس میں اگر 40% اسی number کا add کر دیا جائے تو وہ کیا بن جاتے ہیں 1000 find the number ویا بتاؤ کہ وہ number ہے کون سا تو پہلے دیکھیں جی ہمارے previous میں کیا سا جی 30% of off کا مطلب multiply off a number ہمیں number نہیں پتا x لگا دیں گے question number 2 ہے ہمارے 30% of a number 30% of number off کا مطلب multiply number ہمیں نہیں پتا جس چیز کا ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم اس کی value کیا رکھ لیتے ہیں x رکھ لیتے ہیں آگے دیکھتے ہیں جی is 8 میں نے previous ویڈیو میں بتایا تھا کہ is اور r کا مطلب ہم equal لیں گے 8 آگیا آگے لکھا گیا جی more than 40% more than 40% مطلب 40% کو ہم نے کیا کر لینا ہے جی add کر لے رہا ہے یہاں پہ اگر آئے گا نا less than 40% تو ہم 40% کو minus کر دیں گے اگر آئے لفظ words difference کا تو تب بھی minus ہی کریں گے ٹھیک ہے تو more than 40% مطلب کہ 40% کو کیا کر دیں گے ہم نے add up کر دینا off آگے دیکھیں پھر off آگیا off کان طلب کیا ہوتا ہے multiple 1000 ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک سادہ سی ایکویشن بن گی ہے اب اس ایکویشن کو solve کریں گے تو ہمارے پاس کیا آجے گا جی answer آجے گا اگر سوال کو رپیڈ کر دیتا ہوں 30% off آ نمبر آ نمبر نہیں بتا ایکس میں نے پریویش ویڈیو میں بتایا تھا what آجے یا آ نمبر آجے یعنی کہ کوئی بھی چیز جو نامعلوم ہو اس کو ہم ایکس رکھتے ہیں ایکس ایک ویریبل ہے is یا آر کا مطلب کہ ایکویل ایٹ آگیا پلس کس لیے آئے جی موڑ دن آگیا تو اس کے لیے ہم پلس لگا دیا 40% کی جگہ 40% آگیا off کی جگہ ملٹیپلی آگیا اور ہمارے پاس آگے کیا آگیا 1000 آگیا دیکھیں css کا پیپر ہو جرنل ابیلیٹی کا کوئی بھی یا کوئی بھی ون پیپر ایم سی کیوز ہو اگر تو آپ کو ڈریکٹ آنسر آ رہا ہے تو آپ ٹک کر دیں ٹھیک ہے اور اگر ریٹن میں ہے جیسے کہ ابیلیٹی کا پورشن ہوتا ہے تو آپ ڈریکٹ آنسر نہیں سب سے پہلے کیا بنائیں گے ایکویشن ویڈ آوٹ ایکویشن آپ کو نمبر نہیں ملیں گے ٹھیک ہے دیکھیں پرسنٹیج کو ختم کرنا ہے نیچے کیا لگا دیں گے جی ہنڈر لگا دیں گے پرسنٹیج ختم میں یہاں پہ ڈوٹ لگا رہا ہوں جی ڈوٹ لگا دیا ایکس لگا دیا ڈوٹ کا مطلب بھی ملٹیپلائی ہوتا ہے is equal to 8 پلس 40% مطلب 40 over 100 ملٹیپلائی با 1000 ٹھیک ہے جی یہ ہماری ایکویشن تھوڑا سا ہم نے اس کو اوپن کر دیا ایکسپینڈ کر دیا یہ 2-0 2-0 سے کینسل یہ والا 1-0 1-0 سے کینسل اتنی کٹنگ ہوگی اب جو باقی بچ گیا وہ آگے لکھ لیتے ہیں 3 over 10 ایکس کو ساتھ لکھ دیتے ہیں جب دو ڈیجرز کے درمیان کوئی سائن نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپس میں کیا ہو رہے ہیں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو 3 اور ایکس کے درمیان کوئی سائن نہیں ہے تو یہ ملٹیپلائی پھر بھی ہم احتیاطاً ڈوٹ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے is equal to 8 پلس آپ کو پتہ ہے 40 ملٹیپلائی ہو گیا 10 آگیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ پہلے پلس ہوگا کہ پہلے ملٹیپلائی ہوگا آپ نے ایک قانون پڑھا ہوگا ہے جی ڈی میں اس کا ڈی میں اس کا لاکہ کہتا ہے ڈیوائیڈ ملٹیپلائی ایڈ سبٹریکٹ اگر کسی کوئی ہمارے پاس ایکویشن ہو تو سب سے پہلے ہم ڈیوائیڈ کریں گے پھر ملٹیپلائی کریں گے پھر ایڈ کریں گے پھر سبٹریکٹ کریں گے ہاں اگر بریکٹ آتی ہے تو وہ ان سب سے پہلے ہوگی ٹھیک ہے ایکچول میں اس کا فل نیم ہے بورڈ میس ٹھیک ہے بریکٹ آف ڈیوائیڈ ملٹیپلائی ایڈ اور سبٹریکٹ ہم شورٹ کر ڈی میس پڑھتے ہیں بس اس میں یہ یاد رکھنا ہوتا ہے کہ بریکٹ پہلے آتی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہم ڈیوائیڈ ملٹیپلائی ایکس ایس ایکوال ٹو ایٹ پلس فورٹی ملٹیپلائی ہے جب ٹین کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آجے گا جی فور ہنڈرڈ فورٹی کو جب فور ہنڈرڈ آگیا ٹھیک ہے اب ہم ان دونوں کو کیا کر دیتے ہیں ایڈ کر دیتے ہیں تو کیا بن گیا جی فور زیرو ایٹ تھری آور ٹین ایکس ہم نے جیسے ہی یہاں سے ویلیو نکالنی ہے ایکس کی تو ہمارے پاس وہ نمبر آ جانا ہے کیونکہ وہ نمبر کو ہم نے کیا رکھا ہوئے جی ایکس رکھا ہوئے ٹین ادھر ڈیوائیڈ ادھر جا کے کیا ہو جائے گا ملٹیپلائی ڈیوائیڈ ہو گیا اب ہم کلکولیٹر پہ اس کو جلدی سے کر لیتے ہیں جی ڈیوائیڈ ملٹیپلائی بے ٹین یہ آگیا ہمارے پاس ڈیوائیڈ تھری کیا تو ہمارے پاس یہ آنسر آگیا ٹھرٹین سکسٹی ایکس یہ ہمارے پاس ایکچول نمبر تھا یہ نمبر ٹو کا آنسر ہے اچھا جب بھی آنسر آئے نا میں نے پریویئیس ویڈیو میں بھی بتایا تھا آپ نے اس کو بوکس میں کر دینا ہے ساتھ آنسر لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا آنسر ہے اچھا کوئی بھی سوال اگر ایبیلیٹی کے پورشن میں ہے نا اس کو سول کرنے کا طریقہ جو میں نے بتایا طریقہ تو یہی ہے لیکن کچھ چیزیں اور ایڈ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے جی گیون ڈیٹا جیسے آپ فزیکس کے اندر نمیریکل کرتے تھے گیون ڈیٹا اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے جی ٹو فائنڈ فائنڈ کیا کرنا ہے اس کے بعد سولوشن یا کیلکولیشن ٹھیک ہے وہ لکھ کے اس کے بعد یہ معاملات سارے کرنے آپ نے اچھا جی کوئیسن نمبر تھری کی طرف چلتے ہیں لکھا ہے دیکھیں دیکھیں دیکھنے میں اتنا بڑا لگ رہا ہے لیکن ہم نے دیکھنا ہے اس میں ویلیوز کتنی دی گئی ہیں ہمیں ایک ویلیو یہ دی گئی اور ایک ویلیو یہ دی گئی ہے اور پھر دیکھیں گے اس میں پوچھا کیا گیا دیکھیں دیکھیں ایک ویلیوز پر لٹر تو اتنی لائن اس نے ایکسٹرا لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے آگے کہتے ہیں انکریزڈ بائی ٹین پرسنٹ یہ بات بعد میں آ رہی ہے افیٹ پرائیز بی فور دا بجٹ ہم لکھیں گے بی فور بجٹ پرائیز تو بجٹ آنے سے پہلے پرائیز کتنی تھی فیفٹی فائیف پھر اس میں کیا بجٹ آنے کے بعد اس میں کتنا انکریز ہوا جی ٹین پرسنٹ انکریز ہو گیا انکریز اس ایکوال ٹین پرسنٹ آگے سوال کیا سو آفٹر دی بجٹ بجٹ کے بعد کیا ہوگی دوبارہ میں اب سوال سمجھاتا ہوں اب آپ کو صحیح سمجھائے گا دیکھیں جی بجٹ آنے سے پہلے جو پیٹرل تھا نا اس کی پرائیز فیفٹی فائیف پر لیٹر تھی بجٹ آنے کے بعد اس میں کتنا اضافہ ہو گیا کتنی ایکسٹینشن لگی ٹین پرسنٹ لگ گی وہ کہتا ہے بجٹ آنے کے بعد پیٹرل کی قیمت کیا ہوگی پہلے فیفٹی فائیف تھی ٹین پرسنٹ اضافہ ہو گیا اب کتنی ہے تو پہلے ہم فیفٹی فائیف کا ٹین پرسنٹ پتا ہو گا تو پھر ہم اس کو ایڈ کر کے کیا نکال لیں گے انسر نکال لیں گے ہم لکھیں گے جی ٹین پرسنٹ آف فیفٹی فائیف فکر فیفٹی فائیف کا ٹین پرسنٹ کیا ہوتا ہے تو ٹین پرسنٹ ٹین پرسنٹ مطلب پرسنٹیج کا یہ پرسنٹیج کو جب بھی ہٹ آتے ہیں تو ڈیوائیڈ میں کیا لگاتے ہیں جی ہنڈر لگاتے ہیں ملٹیپلائے اوف فیفٹی فائیف ٹیک ہے ایک زیرو زیرو سے کینسل ہو گیا اب ہمارے پاس ٹین اور فیفٹی فائیف بچے گیا فیفٹی فائیف اور ٹین دونوں کو کٹنگ کریں تو فائف الیون اور فائیف ٹو دیکھیں آپ کو پتہ ہے الیون کا ہاف کی ہوتا ہے جی 5.5 ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ ایسے دیکھنے کے ٹین کا ہاف کی ہوتا ہے فائیف ہوتا ہے اور ٹو کا ہاف پوائنٹ فائیف ہوتا ہے تو فائیف پوائنٹ فائیف آگیا ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اب ہم لکھیں گے آفٹر بجٹ آفٹر بجٹ پرائیس تو بجٹ آنے کے بعد پرائیس کیا ہوگی جی پہلے کتنی تھی 55 انکریز کتنا ہوا 5.5 اب یہ کتنا بن گیا 55 پلس 5 60 اور 0.5 یہ ہمارا انسر آگیا دیکھیں جی یہ ہمارے پاس question number 4 ہے اور part 2 کی series کا یہ last question ہے یہ question پہلے سوال سے ہی ملتا جلتا ہے لیکن وہ نہیں ہے میں آپ کو اس میں اور اس میں ڈیفرنس بھی بتاؤں گا کیا ہے population of a town increased by 10% ٹھیک ہے ایک town ہے اس کی جو population ہے آبادی ہے وہ کتنی بڑھ گئی ہے جی 10% during the last year پچھلے سال میں ٹھیک ہے پچھلے سال میں اس کی کتنی بڑھی ہے 10% if its current population is 38,500 اب اس کی population کتنی ہے 38,500 what was its population in the last year اس کی پچھلے سال میں کیا population ہوگی اب سوال میں نے ایک دفعہ پڑھ کے بتا دیا اب ہم اس کو break down کرتے ہیں population of a town increased جو ایک town ہے نا اس کی population بڑھی ہے 10% اور پچھلے سال میں پچھلے سال میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لازٹ یر کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں اس نے کہے لازٹ یر یہاں پچھلے سال میں اس نے ویلیو نہیں بتائی ٹھیک ہے تو پاپولیشن آفا ٹاؤن ٹھیک ہے ایک منٹی اس کو اسے کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس کلیر رہے گی پاپولیشن آفا ٹاؤن انکریسڈ بھائے 10% تو پریویس ایئر کتنی تھی ہمیں نہیں پتہ ہم نے اس کا نام کے رکھ لیا ایکس دیکھیں دیورنگ دا لاسٹ ایئر انکریس کتنی ہوئی ہے پلس اس میں پلس ہوگی نا تو 10% آگیا ٹھیک ہے اب دیکھیں پاپولیشن آفا ٹاؤن جو ٹاؤن کی پاپولیشن تھی وہ نہیں پتہ میں وہ لاسٹ ایئر والی تھی اس کا نام ہم نے ایکس رکھ دیا اس میں کتنا اضافہ ہوا 10% اب یہ جو 10% اضافہ ہوا ہے کس میں ہوا ہے پریویس ایئر میں ہی ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ بھی ایکس ہی آئے گا یہ بات دوبارہ سمجھیں پاپولیشن آفا ٹاؤن پاپولیشن آفا ٹاؤن ہمیں نہیں پتہ ہم نے ایکس رکھ لی بائے 10% 10% ہوئی یہاں پہ اگر سوال ختم ہو جاتا تو یہاں پہ ایکس لگانے کی ضرورت نہیں تھی اب آرے دیورنگ دا لاسٹ ایئر لاسٹ ایئر میں تو پہلے ٹاؤن کیتنی تھی پھر کتنا اضافہ ہوا ایکس میں 10% اضافہ ہو گیا آگے کہتا ہے اگر اس کی دیکھیں اس کے جہاں پہ بھی اس آجے ہم ایکوال لگا دیتے ہیں اس 38500 اب اس کی پاپولیشن 38500 ہے what was its پاپولیشن in the last year ابھی اس کی اتنی ہے بتاؤ پچھلے سال کتنی تھی تو دیکھیں تھوڑا سا اس کو پھر بریک ڈاؤن کرتے ہیں ایکس پلس جب پرسنٹیج کا سائن ہٹ آئے ہیں تو نیچے کیا لگاتے ہیں ہم ہنڈر لگاتے ہیں ایکس آگیا ایکوال ٹو 38500 ٹھیک ہے جی اب ہم اس کا کیا لے لیتے ہیں جی LCM LCM ہمارے پاس کیا آجائے گا ہنڈر اب میں تھوڑا سا بتا دوں کہ LCM ہوتا کیا ٹھیک ہے اب دیکھیں جو دونوں کے نیچے رقم برابر ہو نا تو اسے ہم کے وہی LCM ہوتا ہے اگر اس کے نیچے بھی ہنڈر ہوتا تو تب بھی ہنڈر ہی آجانا تھا اگر ایک ہی ویلیو پڑی ہوئی ہے ایک کا اوور خالی ہے اور ایک کے اوور میں ہنڈر پڑا ہے تو ہنڈر ہی آجائے گا اگر دونوں ڈیفرینٹ ہیں تو پھر دیکھیں کہ دونوں ایک دوسرے کے ٹیبل پہ جا رہی ہیں تو پھر وہ آجاتا ہے ٹھیک ہے اگر دونوں ایک دوسرے کے ٹیبل پہ نہ جا رہے ہوں تو پھر ہم دونوں کو ملٹیپلائی کر کے جو آنسر آتا ہے وہ ہمارا کیا ہوتا ہے جی LCM ہوتا ہے LCM کا چپٹر ہم آلق سے کریں گے اس میں ڈیٹیل سے سمجھا دوں گا ابھی کے لیے اس کا جو LCM آئے گا وہ کیا آئے گا جی ہنڈر آئے گا اب اس کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے تو ون ہے ٹھیک ہے جب کسی رقم کے نیچے کچھ نہ ہو تو اس کے نیچے والی رقم اس کی اوپر والی رقم سے کیا ہو جائے گی ملٹیپلائی ٹھیک ہے تو جب ہنڈر ایکس سے ملٹیپلائی ہوا تو کیا آگیا جی ہنڈر ایکس پلس اس سے بھی آسان طریقہ بتاؤں ون کو کس سے ملٹیپلائی کریں تو ہنڈر آتا ہے ٹھیک ہے یا ہنڈر کو کس پہ ڈیوائیڈ کریں تو ون آتا ہے جی ہنڈر پہ ہی ملٹیپلائی کریں تو یہ ہی آتا ہے ٹھیک ہے ہم ڈیوائیڈ لگا دیتے ہیں ان دونوں کا اپس میں ڈیوائیڈ کریں تو ہم مارے پاس آنسر کیا آتا ہے ہنڈر کو ون پہ ڈیوائیڈ کریں تو ہنڈر ہی آجے گا جو آنسر آیا ہے اس کو اوپر والی رقم سے کیا کر دیتے ہیں ملٹیپلائی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا گیا ہنڈر ایکس اب یہی کونسپٹ یہاں پہ سمجھیں ان دونوں کا اپس میں ڈیوائیڈ کریں ہمارے پاس آنسر کیا آتا ہے جی ون جو آنسر آیا ہے آیا وہ اوپر والی رقم سے کیا ہوگا جا کے ملٹیپلائی ہوگا تو جب ملٹیپلائی ون ان سے ملٹیپلائی ہوگا تو ٹین ایکس ہی آجے گا سمجھ آگی ہوگی آپ کو اس ایکول ٹو تھرٹی ایڈ تھاؤزن فائف ہنڈر ٹھیک ہے جی اب ہمارے پاس ایکچول میں رقم یہ ہے یہ جو اندر ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ ہنڈر ہے یہ ٹین ہے دونوں کے ساتھ ایکس ہے جب دونوں کے ساتھ سیم ویریبل ہو تو دونوں کیا ہو جاتی ہیں ایڈ ہو جاتی ہیں ہنڈرڈ پلس ٹین کیا ہو گیا ون ٹین ایکس نیچے کے آگیا ہنڈرڈ ایز ایکول ٹھرٹی ایڈ تھاؤزن فائف ہنڈرڈ اچھا یہ جو میں نے ڈیوائیڈ اور ملٹیپلائی لگایا یہ آپ کو سمجھانے کے لیے لگایا ٹھیک ہے پیپر میں آپ نے ایسے نہیں لگانا اگر آپ رف عمل میں کر رہے ہیں تو پھر کر سکتے ہیں دیکھیں یہ زیرو اس زیرو سے کیا ہو گیا جی کینسل یہاں پہ بچ گیا 11 ایکس ٹین ادھر ڈیوائیڈ تھا ادھر جا کے کیا ہو گیا ملٹیپلائی ہو گیا تھرٹی ایڈ تھاؤزن فائف ہنڈرڈ ملٹیپلائی بھائی ٹین اب ہم اس کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں تھرٹی ایڈ تھاؤزن فائف ہنڈرڈ ملٹیپلائی ہو گیا ٹین ہمارے پاس آگیا ایک زیرو کا اضافہ ہو جائے گا تھری ایٹ فائف ڈبل زیرو ایک زیرو ہو رہا گیا 11 ایکس دیکھیں 11 ادھر ملٹیپلائی ادھر جا کے ہو گیا ڈیوائیڈ ہو گیا ایکس 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 ڈیوائیڈ بائی 11 ہمارے پاس آنسر آگیا 35,000 ٹھیک ہے اب سوال کی طرف دوبارہ آئے سوال میں کیا لکھایا پاپولیشن آف آٹاون انکریز بائی 10 پرسن دونگ دا لاسٹ یر پچھلے سال آبادی میں دس فیصد اضافہ ہوا تھا پچھلے سال کی اب آبادی نہیں بتائی گئی افرس کرنٹ پاپولیشن ابھی کی آبادی بتا دی گئی ہے ابھی کی کتنی تھی 38,500 ہم نے پریویس ایر کی فائنڈ کی تو ہمارے پاس آنسر کیا گیا 35,000 ٹھیک ہے اس کا مطلب پچھلے سال میں کم ہونی تھی تو وہ کم ہی نکلی ہے اگر آپ کی زیادہ نکلتی ہے تو اس کا مطلب آپ کا میتھڈ گلت ہے یہ سوال تھا ہمارا اب دیکھیں جی جو بس میں سے انکم آتی ہے وہ 354 روپی ہے پر منت جو ٹیکس ڈیڈکٹ ہوتا ہے وہ 5% ہے یہ انکم ہے یہ ٹیکس ہے اور یہ ہمارے پاس ریپیر اور مینٹینس یعنی گاڑی کو ٹھیک کروانے یا گاڑی کے اندر جتنے بھی معاملات جتنی چیزیں خراب ہو گئی ہیں اس کو ٹھیک کروانے کے لیے 15% چاہیے تھے انکم اچھا اب اس کے ساتھ ایک اور چیز دیکھیں اس کے ساتھ کیا رہا ہے ایئر لی اس کے ساتھ بھی کیا رہا ہے ایئر لی اس کے ساتھ کیا رہا ہے منت اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پہلے منت کو کیا کریں گے ایئر چینج کریں گے ہم یہاں پہ لکھیں گے جی پر منت انکم تو پر منت کیا ہمارے پاس انکم کیا جی تری تھاؤزن فائف این فیوٹی ہم یہاں پہ لکھیں گے ایئر لی انکم تو اس کا مطلب تری فائف فائف زیرو کو ملٹیپلائی کس سے کر دیں گے ٹویل سے کر دیں جب ہم اس کو ٹویل سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہمارے پاس آجائے گا جی فور سکس یہ ہمارے پاس آگی بیلیو ٹھیک ہے اب یہ بھی کیا ہوگی ایئر میں چینج ہو گئی اچھا اب سوال کی طرف دوبارہ آتے اب اس میں تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہا وہ سمجھے دی اب سوال یہ بچے یہاں پہ گلتی کیا کرتے ہے کہ جو ہم نے یہ اماؤنٹ نکالی ہے اس کا 5% ٹیکس نکال دیتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا کبھی آپ بینک سے لون لینے گئے ہو تو لون لی رہتے وقت وہ کیا کہتے آپ کی منتھلی انکم کتنی ہے آپ سے اپنی منتھلی انکم 60,000 70,000 بتاتے ہو وہ کہتے آپ گھر کے اخراجات کتنے بجلی کا بل کتنا ہے پانی کا بل کتنا ہے اگر ایسا سوال آجے تب بھی آپ نے یہ کونسپٹ لگانا ہے جو میں آپ بتا رہا ہوں تو جب آپ کو پوچھے بجلی کا بل یہ ساری چیز وہ کیا کرے گا آپ کی ایکچول انکم ہے اس میں سے یہ مائنس کرے گا پھر دیکھے گا کہ کتنی انکم بجاتی ہے مثال کے طور پہ ٹوئنٹی فائیو تھاؤزن بجاتی ہے تو پھر وہ آپ لون نہیں دے گا ٹھیک ہے یعنی کہ وہ لون کی جو پولیس ہے اس کے لحاظ سے دیکھے گا کہ اگر 30 thousand پہ لون دیا جا رہا تو وہ آپ کو لون نہیں دیتا ایکچول مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو آپ کی اخراجات نکال کے بعد جو سیلری بیشتی ہے وہ آپ کا پروفیٹ ہے ٹھیک یہاں سے ہم 5% نہیں نکال لیں پہلے ریپیر اینڈ مینٹیننس کی 600 equal to جب ہم اس کو cutting کریں گے cutting کرنے کے بعد ہمارے پاس آنسر آجے گا 6390 ایکچول میں جو آنسر ہے پہلے نکال کے رکھے ایک تو یہ کہ ٹائم بچ جاتا ہے دوسرا یہ کہ اگر ان میں سے کوئی آپ کی ملٹی پلائی یا ڈیوائیڈ کرنے میں کچھ رونگ ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں ہو سکتا کہ کلکولیٹر کی مسٹیک ہو جیسا کہ پارٹ یا پارٹ دو میں ایک مسٹیک ہو چکی ہے پروسیجر ٹھیک تھا ملٹی پلائی جو کلکولیٹر سے جو آنسر آیا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا تو جب ہم اس کا 15% نکال لیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے 6390 ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہماری انکم کتنی تھی 42600 اتنا ہمارا ریپیر اور مینٹینس پہ جو ہماری بس تھی ہے نا ریپیر اور مینٹینس پہ اتنا آیا جی اب ہم لکھیں گے جی نیٹ انکم نیٹ انکم مطلب کہ 42600 مائنس 6390 اس میں سے مائنس کریں گے تو 36210 آجے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے دیکھیں ہماری جو انکم تھی جو ہمیں پیسے ملتے تھے بس پہ وہ مل رہے تھے 42600 اتنا ہمارا ریپیر اور مینٹینس یعنی کہ اس کی جو خرابی ہیں اس کو ٹھیک کروانے پہ یہ لگ جاتے تھے باقی ہمارے پاس اب جو ہماری بچی ہے نیٹ انکم ہے یہ ہمارے پیسے ہیں جو ہم کار آمد لے کے آ سکتے ہیں اب بس کے علاوہ یہ ہماری لائف اب ہم نے کیا نکال ہے ٹیکس تو ٹیکس کتنا تھا جی یہاں پہ لکھا ہو ہے 5% ٹیکس ہے تو 5% کا مطلب ہے جی 5 آور ہنڈرڈ آپ کو بتائیں جب بھی پرسنٹیج کو ختم کرتے ہیں پرسنٹیج کے سائن کو ختم کرتے ہیں تو ہم ڈیوائیڈ میں ہنڈرڈ لگاتے ہیں اب جو ٹیکس پہ کیا جائے گا اس اماؤنٹ پہ کیا جائے گا اس اماؤنٹ پہ نہیں کیا جائے گا اس اماؤنٹ پہ ٹیکس پہ نہیں ہوگا اور نہ ہی اس اماؤنٹ پہ ہوگا جو ہماری باقی نیٹ انکم بچ گئی ہے اس پہ ٹیکس ٹیکس ٹو ون زیرو جب ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو یہ ہمارے پاس آجے گا جی ایٹین ون زیرو پوائنٹ فائیف ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کیا کرنا ہے جی ٹیکس پہ کرنا ٹیکس پیٹ اتنا ہوگا فائی پرسن نکالنا تو یہ ہوگا ہمارے پاس دیکھیں ہمارا سوال بھی یہی تھا ہماری انکم اتنی تھی پہلے ہم اس کی سالانہ نکالیں سالانہ انکم کتنی ہے سالانہ انکم میں سے ہم جو ریپیر اور مینٹیننس پہ لگتے ہیں وہ نکال دیں گے پھر ہمارے پاس جو انکم بچے گی جو ہماری ایکشوال اماؤنٹ ہوگی یہ ہماری انکم ہے اس پہ ہمارے پاس نیکس سوال ہے سٹوڈنٹ ہمارے پاس کتنے مارکس چاہیے کہتا ہے کوئی اگزیم سٹوڈنٹ کو کتنے مارکس چاہیے 40% مارکس چاہیے پاس ہونے کے لیے سٹوڈنٹ گوٹ 135 مارکس سٹوڈنٹ نے کتنے مارکس حاصل کی 135 مارکس اس نے 135 مارکس لیے اور وہ 55 مارکس سے پاس ہو گیا ٹوٹل مارکس آر اب یہ دیکھیں اس میں اس نے کہا جی پاس پاس پرسنٹ ہے سٹوڈنٹ نے کتنے لیے 135 لیے سب سے پہلے جو ڈیجٹ ویلیو ہوتی ہے اس کو آپ ہائلائٹ کر لیا کریں 40 پرسنٹ 135 55 یہ پاس پرسنٹ ہے اس نے حاصل مارکس سے پاس ہو گیا یہ 55 مارکس سے پاس ہو گیا اس کا مطلب کیا سٹوڈنٹ نے 135 لیے اس نے پاس مارکس سے 55 زیادہ لیے اب آپ سمجھ جائے آپ کو تو ہم لکھیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس پاس مارکس 40 پرسنٹ سٹوڈنٹ گوٹ سٹوڈنٹ میں کتنے اصل کی 135 لیے پاس بائی وہ 55 مارکس زیادہ لینے سے مور لکھ دیتے ہیں 55 مارکس زیادہ لینے سے پاس ہو گیا اس کا انطلب ہے مارکس سب سے پہلے نکال لیں پاس مارکس ایکچول میں ہے کتنے تو 135 مائنس 55 یہ ہمارے پاس آجاتا ہے 80 ٹھیک ہے اس کا انطلب ہے پاس ریشو یا پرسنٹیج 40% ہے پاس مارکس 80 ہیں ٹھیک ہے اتنی بات آپ کو سمجھ آگی ہوگی اچھا جی اب سوال کی طرف دوبارہ آتے ہیں یہ ساری بات ٹوٹل مارکس ٹوٹل مارکس نہیں بتا جو چیز آپ کو نہ بتا اس کو ہم کیا کر لیتے ہیں جی لیت کر لیتے ہیں لیت ٹوٹل مارکس آر ٹوٹل رکھ لیتے ہیں اس کی ویلیو اب دیکھیں سوال کی طرف چلتے ہیں سوال میں کیا پوچھا تھا ٹوٹل مارکس کا 40% مارکس لیے جائیں تو وہ بچا کیا ہو جاتا ہے جی پاس ہو جاتا ہے یہاں بھی ہم پاس لکھتے ہی ٹھیک ٹوٹل مارکس کا 40% ایکوال ٹو پاس ہوتا ہے بات سمجھا رہی ہے یہ ایکویشن ہماری ٹوٹل مارکس کا 40% برابر کس کے ہوتا ہے ہمیں ٹوٹل مارکس نہیں پتا ہم نے ایکس لگا دی ملٹی پلائے لگا دیا 40 over 100 لگا دیا is equal to اب ہمیں اوپر ہم نے پہلے نکالے ہوئے کہ پاس مارکس کتنے ہیں 80 ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ 0 اس 0 سے cancel یہ پہ x بچ گیا یہ پہ تھا 80 10 ادھر ڈھر جا کے multiply ہو گیا 4 multiply تھا ادھر آ کے divide ہو گیا ٹھیک ہے x is equal to جب ہم اس کی cutting کریں گے تو یہ ہمارے پاس آجے گا 200 ٹھیک ہے تو یہ total marks تھے یا ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں total marks are 200 اچھا اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ cutting کس طرح سے کر تے ہیں تو میں نے first ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم cutting کس طرح کرتے میں ادھر رف حمل میں چھوٹا سا کرتے ہوں آپ دوبارہ سے دیکھیں جی 80 multiple 10 over 4 ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ اس کا answer 200 ہے دیکھتے آتا ہے نہیں آتا سب سے پہلے آپ نے کے کرنے 4 کا half کیا ہو گیا 2 اور 10 کا half کیا 5 کیا بچ کیا گیا یہ دیکھیں 80 کا ہاف کیا ہوتا ہے 40 اور 2 کا ہاف ہوتا ہے 1 40 multiply 5 نیچے 1 کی کوئی اوقات نہیں ہوتی کوئی value نہیں ہوتی 5 کو 0 سے multiply کریں تو 0 5 کو 4 سے multiply کریں تو 20 یہ ہمارا answer آگیا دیکھیں ہمارے پاس next question what is 1.2 percent of 0.5 بہت ہی simple سوال ہے یہ one paper mc کی اس کے لیے very important question number 3 1.2 percent اگر آپ نے میری first ویڈیو دیکھی تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ percentage کو ختم کیسے کرتے ہیں 0.5 یہ سوال ہے 1.2 percent of 0.5 دیکھیں 1.2 سب سے پہلے percentage کے sign کو ختم کرنا ہے تو نیچے کیا لگا دی ہم نے 100 multiple 0.5 ٹھیک ہے دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے جی point کو ختم کرنا ہے اوپر 12 لکھ دی ہے دیکھیں point کے نیچے 1 آگیا اور 2 کی جگہ کی آگیا 0 ہوتا یہ کہ point کے نیچے 1 آجاتا point کے بعد جتنے عداد ہوں اتنے 0 لگا دیتے اور 100 پہلے سے پڑا ہو ہے ملٹی پلائب دیکھیں 0.5 ادھر ہم صرف 5 لکھ دیں گے point کے نیچے 1 آگیا اور آگیا کتنے عداد ہیں 1 ہے تو 1 0 آگیا ٹھیک ہے جی اتنی بات آپ کو سمجھ آگی ہوگی اب اس کی کٹنگ کر لیتے ہم دیکھیں جی 5 1 5 5 2 10 یہ دونوں 2 کے ٹیبل پہ جا رہے ہیں اس لئے ان کو ہاف کر لیتے ہیں یہ ہمارا آگیا جی 6 آگیا یہ 50 آگیا اب جو بچ گیا وہ پہلے لکھ رہے تھے تاکہ question غلط نہ ہو جی 50 multiply by 10 multiply 1 by 2 2 1 2 2 3 6 3 over 50 multiply by 10 دیکھیں جی آگے کیا آگیا ہمارے پاس 3 over 50 اور 10 کو ہم کیا کریں جی multiply کریں گے ویسے دیکھا جی 50 کا table پڑھا جائے تو یہ 500 بنتا ہے ٹھیک ہے اگر اس طرح سے نہیں سمجھ جا رہی تو یہ دیکھیں جی 50 10 multiply کریں 0 کو 0 سے multiply کیا 0 پھر 0 multiply کا sign آگیا 1 کو 0 سے کیا تو 0 1 کو 5 سے کیا تو 5 0 0 5 ٹھیک ہے جی ویسے 50 کا table پڑھیں تو 50 کا پڑھیں گے تو 500 ہوگا دیکھیں جی اس کے بعد ہمارے پاس question number 4 ہے لکھا ہو ہے 50 پڑھیں 40 روپیز ایچ یعنی کہ ایک charity fund ایک charity ڈب ہے جس میں پیسے ڈالے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں 30 پرسنٹ پیپل نے 40 روپیز ڈالے 45 پرسنٹ نے 20 روپیز ڈالے اور جو باقی پرسنٹ بچ گئی ہے انہوں نے 12 روپی ڈالے ہر ایک رہ what percentage of the total total کا کتنے percent ہوگا contribution came from people ان لوگوں سے جنہوں نے 40 روپیز دیا تو اب سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں جی in a charity fund 30 percent contributed ہم لکھیں کہ 30 percent تو ہمارے پاس 30 percent پہلے نکالیں contributed 40 روپیز یعنی کہ 30 percent people نے کتنے پہ کیا جی 40 روپیز ہم اس کو multiply کریں گے جو بھی answer ہے گا اس کے بعد ہمارے پاس 45 percent contributed 20 روپیز روپیز 45 percent مطلب 45 نے کتنا کیا جی 20 روپیز and the rest دیکھیں 30 percent people نے 40 روپیز دی 45 percent نے 20 روپیز دی and the rest اور جو rest بچ گیا انہوں نے 12 دی اس کا مطلب یہ کہ یہ تو 12 آئے گا 30 plus 45 30 plus 45 کتھ نہ ہوتا 30 اور 40 70 70 plus 75 اس کا طلب یہ جو ابھی تک ہم نے نکالا ہے یہ 75 percent ہے تو جو باقی percentage بچے گی وہ کتنی ہوگی 25 percent ہوگی اس کا طلب یہ 25 آئے گا is equal to جب ہم 30 کو 40 سے multiply کرتے ہیں تو 1200 آ جاتا ہے اس کو multiply کریں تو 900 اس کو multiply کریں تو 300 آتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اگر ہم ان تینوں کو total کر لیں تو ہمارے پاس کتنا آتا ہے 2400 دیکھیں 9 اور 3 1200 اور 1200 2400 ٹھیک ہے جی تو 30 percent people نے 1200 دیا 45 percent 900 روپے دیا 25 percent 300 روپے دیا total نے 2400 ہو گیا وہ جو گلہ تھا جو charity fund تھا اتنی بات آپ کو سمجھ آگی ہوگی اب چلتے main question کی طرح اچھا اس طرح کا سوال وہ question ہر دفعہ جو paper ہوتا ہے ریٹن پار ability کا اس میں وہ question اس طرح سوال گیا جی 2400 came from the people ان لوگوں سے who gave 40 روپیس came from the people people یعنی وہ یہاں پہ ایک بندے کی بات نہیں پوچھ رہا وہ تمام لوگ جنہوں نے 40 روپے دیئے تو ان کا کتنا total بنتا تھا ہم نے نکالا تھا جنہوں نے 40 روپیس دیئے تھے تو وہ 1200 بنتا تھا ہمارے پاس تو اس پوری لائن کی جگہ ہمارے پاس کیا جے گا 1200 اب ہم اس کی کیا بناتے ہیں جی ایکویشن بناتے ہیں ایکویشن میں کیا ہے جی وٹ پرسنٹیج تو وٹ پرسنٹیج x آور 100 پرسنٹیج کی جگہ 100 جس چیز کا میں پتہ نہیں وٹ کی جگہ کی آگیا x آگیا اور جس کی یعنی کہ میت کی اندر جس چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم اس کی جگہ x لگا دیتے x ایک ویری ای ویری ای ویری ویلی بار بار چینج ہوتی رہے ٹھیک وٹ پرسنٹیج آف کا مطلب ملٹیپلائ آف جی ٹوٹل کنٹریبیوشن ٹوٹل کا مطلب ٹونٹی فور ہنڈر ہے ٹھیک ہے ایک ویری ہمارے پاس آگیا ٹویل ہنڈر دوبارہ دیکھیں سوال کی طرف وٹ پرسنٹیج آف دی ٹوٹل کنٹریبیوشن ایز ٹویل ہنڈر یا کہلے ہو گیو دا ٹووٹی روپیز ایچ تو جو ٹوٹی روپیز ایچ دے تو ٹوٹل ٹویل ہنڈر بنتا تھا جب ہم اس کی کٹنگ وغیرہ کریں گے تو یہ ہمارے پاس آجے گا جی ٹوٹل پرسنٹ ٹھیک ہے اس میں ہم نے کیا کرنا جی پرسنٹیج نکال نیتھی تو آپ کو سمجھ جا گیا آگا جی وٹ پرسنٹیج آف ٹوٹل کنٹریبیوشن پرام پیپل ہو گیو ٹوٹی روپیز تو ہم نے جب اس کو کلکولیشن کی تو ہمارے پاس یہ آنسر آنسر کو سمپلی ہم ریکٹینگل کے اندر کر دیں گے یہ ہمارا آنسر اچھا جب پیپر کے اندر رائے گا تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا پیچھلی ویڈیوز میں تو آپ نے کیا کرنا ہے پہلے given data لکھنا ہے پھر to find لکھنا اس کے سلوشن لکھیں تھوڑا سا question کو long لکھے جائیں اتنا long لکھے جائیں کہ five numbers آپ کو مل سکیں یہ جو سوال آپ کو نظر آرہ رہے جو کوئیشن نظر آرہ رہے جو 2017 کے پیپر میں آ چک ہے جرنل ability کے portion میں ٹھیک ہے تو سوال کیا جی ای یعنی کہ 1 kg اسے 500 کا مل ہے اور اس نے total کتنا خرید ہے 5 kg خرید ہے in addition for every kg of meat purchased he has to pay a consumption tax of 6% اس نے جو meat buy کیا ہے 6% tax pay کرنا پڑ رہے اور یہ tax اس نے in addition for every kg تو ہر kg پہ 6% tax نکال ہے on the selling price calculate total amount of money that he has to pay تو اب اسے کتنا pay کرنا پڑے گا اس نے 5 kg meat buy کیا تو کتنے ویسے پہ کرے گا جی تو سیمپل سا سوال ہے جی دیکھیں جی پر kg amount 500 ہے روپیز ٹھیک ہے تو 5 kg amount تو 500 multiply 5 یہ کیا آگیا ہمارے پاس 2500 آگیا ٹھیک ہے تو یہ پر kg یعنی کہ 1 kg 500 پیس تو 5 kg کی کتنی ہوگی 2500 ٹھیک ہے اتنی بات آپ کو سمجھ آگیا ہوگی اس کے بعد text 6% تو یہ جو 6% ہے ہم whole پہ نہیں لگائیں پہلے per kg پہ لگائیں گے پر kg پہ لگانے کے بعد جو ہمارا answer ہے اس کو 5 سے multiply کر دیں گے سمپل ہے تو دیکھیں جی 6% کا مطلب 6 over 100 ہوتا ہے multiply کس پہ لگے گا یہ 500 پہ لگے گا ٹھیک ہے 2020 سے cancel 5 6 30 answer آگیا ہمارے پاس ٹھیک ہے ہم لکھیں گے text 6 % 5 kg تو 5 kg بھی کتنا text لگے 30 multiply 5 0 5 5 3 15 तो ये text हो गया 150 उसे text पे करना पड़ेगा अब लिखेंगे total amount he has to pay total amount to be paid इसे कितनी amount पे करनी पड़ेगी तो देखें पहले 2500 का तो meet है plus 150 रुपीस text तो ये बन गया 2650 रुपीस ठीक है ये सिंपल सा सवाल 2017 के जर्नल एबिलिटी के portion में आज